جس لاؤڈ سپیکر کو لے کر مہاراستر میں بوال مچا ہے اسی لاؤڈ سپیکر کے مدے کو یوگی سرکار نے سوہارد پونٹ طریقے سے سنجھا لیا یوپی میں تمام ویباد کے مدوں کو آپسی سہمتی سے نپٹا جا رہا ہے جس کے مثال اب دوسرے راجیو میں بھی دی جانے لگی ہے پہلے لاؤڈ سپیکر پر ایکشن اور اب سڑکوں پر نماز پر روک یہ مدے دیش کی سیاست کو گرم کرتے ہیں جو مدے دیش کا سامپردائک ماحول بگاڑتے ہیں وہ مدے یوپی میں آپسی سہمتی سے بھائی جارے کی مثال دے رہے ہیں آج یوپی میں رمضان کی الویدہ نماز کی تصویریں آئیں سڑکوں کے بجائے نمازیوں نے مسجد کا رخ کیا نہ کوئی ویواد نہ کوئی گھماسات یہ بھی کی گئی تھی کہ لوگ مسجدوں پر سڑکوں پر نماز نہ ادا کریں اور مسجد کے اندر ہی نماز ادا کریں اور ایک مسجد جب فل ہو جائے تو دوسری مسجد میں چلے جائیں تو لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے تو بہت زیادہ لاؤڈ سپیکر کی ضرورت بھی نہیں تھی لہذا ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس میں کسی دقت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوئے یوگی سرکار کی اور سے پرشاسن کو صاف صاف آدیش دیا گیا تھا کہ سڑکوں و بازاروں پر نماز نہیں ہوگی پرشاسن نے اسطحانی دھرم گروہوں سے بات کی جنہوں نے سرکار کے فیصلے کا سواگت کیا اور نمازی مسجدوں میں الویدہ نماز ادا کرنے پہنچے تو اس میں پرشاسن کی طرف سے جو بھی آدیش دیئے گئے ہیں کہ روڈ پہ یا کہیں بھی کوئی ایسی جگہ جس میں دوسروں کو بھی کسی کو تکلیف ہو اور راستے میں گزرنے والوں کو تکلیف ہو تو ایسی جگہ نماز نہیں ادا کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مسجد میں اور اپنے راستے کو چھوڑ کر کے نماز کو ادا کر رہا ہے یو پی کے الگ الگ شہروں میں تصویریں سامنے آئیں جہاں لوگوں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی کانپور سے لے کر گورکپور تک میرر سے مظفر نگر تک شانتی پونہ طریقے سے الویدہ نماز اتا کی گئی جو سڑکیں اور بازار نماز کی وجہ سے جام میں تبدیل ہو جاتے تھے وہاں کئی سالوں کی پرمپرہ ٹوٹی پتر پردیش میں الویدہ کی نماز کے لیے اکتیس ہزار اکسو اکیامن ستھانوں کو پولیس نے چنہت کیا یہاں چھیالیس کمپنی پی ایسی کے ساتھ 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 سی آر پی او بٹالین لگائی گئی تھی پولیس نے دو ہزار ساتھ سو پانچ ستھانوں کو سمیدن شیل مانا ہے جہاں بھاری سرکشابل کی تیناتی کی گئی تو وہیں ڈرون سے بھی نگرانی کی گئی یہاں پہ دو شفٹ میں یہاں پہ نماز ہو رہی ہے اور کلیر کٹ جو بھی ساسن کی گائیڈ لائنز تھی کہ روٹ پہ نماز نہیں ہوگا سبھی نے اس کا سواغت بھی کیا ہے اور سبھی دھرم گروہوں نے ہمیں ریٹن میں بھی دیا تھا کہ جو بھی نماز ہوگی وہ مسجد کے اندر ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جامہ مسجد میں پہلی جو شفٹ تھی ان کی ختم ہوئی ہے دوسری شفٹ ابھی ان کی شروع ہونے جا رہی ہے تو اس طرح الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ شفٹ میں نماز ہو رہا اور مسجد کے اندر ہو رہا اتر پردیش میں انیس ہزار نو سو انچاس مسجدوں میں الویدہ کی نماز پڑھی گئی اس کے لئے انتیس ہزار آٹسو چھ دھرم گروہوں سے باتچیت کی گئی اس دوران اکیس ہزار نو سو پینسٹھ لاؤڈ سپیکر ہٹائے گئے بیالیس ہزار تین سو باتیس لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کی گئی مسلم سنگٹنوں کی اور سے مسجد میں نماز پڑھنے اور لاؤڈ سپیکر کھلے کر ایڈوائزری جاری کی گئی جس کا پالن آج دیکھنے کو ملا پر کسی طریقے کا ٹریفک جام نہ ہو اور مسجدوں کے ذمہ داروں سے بھی تمام گزارش کی گئی ہے کہ جہاں بھی نماز ہوتی ہے وہاں پہ لاؤڈ سپیکر کو کوٹ کے ہدایت کے مطابق اس کا ڈیسیبل اسی پیمانے پر رکھا جائے تو مجھے امید ہے کہ پورے شہر میں اور صوبے کے اندر جہاں جہاں بھی مساجد مساجد درگاہیں خانقاہیں ہیں وہاں پر پوری پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نماز کے وقت میں جو آواز ہے وہ پرمائسس کے اندر ہی رہی حالانکہ اس کے اتر راجستان کے جیپور سے سڑکوں پر بھاری سنکھیا میں نماز پڑھنے کی تصویریں سامنے آئیں ادھر اب یوگی سرکار کے فیصلے کی تاریخ باقی راجزوں میں ہو رہی اجان کے خلاف حنمان چالیسہ کا سنگرام چھڑنے والے راج تھاکرے نے یوگی کا نام لے کر ادھو سرکار پر تنچ کیا سی ایم یوگی کو شب کامنائے دیتے ہوئے آبھار تو جتایا ہی ساتھی یہ لکھ دیا کہ بدکسمتی سے مہاراشتر میں یوگی نہیں بھوگی ہے راج تھاکرے کے ٹویٹ کی سلکتی چنگاری میں مہاراشتر کے پور مکھی منتری دیویندر فڈنویس کی پتنی امرتہ فڈنویس نے اور گھی ڈال دیا بہرال لاؤڈ سپیکر کی سیاست نے مہاراشتر سے یوپی میں انٹری ماری اس سیاست نے یوگی سرکار کے ایکشن کے بعد دم توڑ دیا جن سڑکوں پر نماز کا مددہ سیاسی سنگرام لیتا یوپی میں وہی مددہ اب مددہ نہیں رہا آج تک بیورو